اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے آمین سو مامین تو ویڈیو کرتے ہیں جی شروع یہاں پہ ہو رہا ہے ناشتے کی تیاری اور آج ہے جی بچوں کا آف ہسپنڈ بھی ابھی گھر پر یہ تو آج میں نے کہا اچھا سا ناشتہ بناتے ہیں اور ڈیفرنٹ سا ناشتہ بناتے ہیں آج میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا بنا رہی ہوں تو جی ادھر ہی میں نے بوائل کی ہوئے ہیں ایگ اور میں نے سکس ایگ بوائل کے تھے ایک حریم نے کھا لیا تو ابھی فائیو رہ گئے ہیں اور جی ساری میں نے تیاری کر لی ہے اس کے لیے جو میں بنا رہی ہوں اور میں نے پیاس بھی کٹنگ کر لی ہے دھنیا ہریمٹ چین ٹماٹر یہ سب چیزیں ریٹی ہیں چائے میں نے رکھتی ہے پکنے کے لیے آٹا بھی نکال لی ہے پراتھے بنانے کے لیے اور یہاں پہ میں مسالیں نکال رہی ہوں جو میں نے اس میں ڈالنے ہیں تو بس پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے ویک ڈیز میں تو بچے جیسے زیادہ تر انڈا بریٹ لیتے ہیں یا کبھی سیریل لے لیا یا کبھی چائے کے ساتھ رس وغیرہ لے لیے تو چھوٹی والے دن پر میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چلو آج بچے گھر پہ ہیں تو ان کو کچھ اچھا سا بریفکرس پنا کے دیتی ہوں تو جی در بس اب اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر جی میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے آئل اور چولا میں نے آن کر دیا ہے اب یہ جو بائل کی ہوئے ایگ ہیں ان کو میں نے درمیان سے کٹنگ کر لیا تھا یعنی کہ اس کے دو پیس کر لی ہیں تو ان کو میں فرائی کروں گی اس میں آئل میں آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں ان کو رکھتی رہوں گی اس کے اندر پرائی پین میں اس طرح سے آپ نے ان کو رکھنا ہے اور ان کو فرائی کر لینا ہے میڈیم فریم پر سارے میں نے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں جی اور اب ایک اور پین لینا ہے آپ نے اس کو آپ دوسرے چولے پر رکھیں اور اس میں بھی ڈالیں تھوڑا سا آئل اس میں ہم جو اس کی گریوی بننے کی وہ بنائیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالنا ہے جی زیرہ یہ دیکھیں جی زیرہ چلا گیا ہے اور اب اس کو تھوڑا سا بھول لیتے ہیں زیرے کو اب اس میں ڈالتے ہیں جی پیاز پیاز کو جیسے ہم لوگ آملٹ کے لیے چاپ کرتے ہیں اس طرح میں نے چاپ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اس میں پیاز چلی گئی ہے اس کو بھی صرف ہم نے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے جیسے براؤنڈنگ کرنا پیاز کو اور اس طرح ہمارے ایک بھی فرائی ہو رہے ہیں تو اب ان کو میں پلٹ لیتی ہوں ایک سائیڈ سے اچھا سا کلر آ گیا ان کے اوپر اور اب میں ان کو پلٹ لوں گی سب کو آپ ان ایک کو چھوٹے سائز میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھے لگے آپ ایسے کٹنگ کر لیں تو مجھے اس طرح سے اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس طرح سے درمیان سے بس ان کو کٹنگ کیا ہے اور یہ سارے دیکھیں میں نے ان کو پول کر دیا دوسری سائیڈ سے بھی ان کا کلر آ جائے گا میں نے اس میں کم ہی ڈالا کیونکہ جس میں آئل میں ہم لوگ ایک فرائی کر رہے ہیں نا وہ بلا آئل بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو پھر وہ سائی ہو جائے گا اس لئے میں نے ادھر آئل تھوڑا کم ہی لیا اور اب جی چلے گئی ہے اس میں ہری مرچے اور ٹماٹر چلے گئے ہیں اور تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی اب آپ اس کو تھوڑا سا پکا لیں تاکہ یہ ٹماٹر نرم ہو جائے اور پھر ہم اس میں مسالے جو ہیں وہ ڈالیں گے سیمپل سے مسالے ڈالیں گے تو مسالوں میں میں نے ڈالا ہے سب سے پہلے نمک ڈالا ہے اور کٹی بھی لال مرچے ہیں حلدی پاودر ہے بلیک پیپر پاودر ہے اور جی یہ ہے گرم مسالہ پاودر اور ساتھ میں ہے دھنیا موٹا کٹا ہوا بس یہی ہے مسالے جس میں ڈالنے اور اب آپ اس کو مکس کر لیں مسالے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لینا ناشتہ بن جائے گا ناشتے کے بعد پھر جی میں نے تھوڑا سا کیچن کا کام کرنا ہے آج آہستہ ہستہ میں نے ایک کے کیبنٹ کو صاف کرتی ہوں رمضان سے پہلے تھا کہ سارے صاف ہو جائے تو آج وہ بھی کرنا ہے کام اور کچھ جار وغیرہ ان کو میں نے واش وغیرہ کرنا ہے تو میں نے پہلے ناشتہ ہو جائے بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا دوں اور پھر میں اپنا کیچن کا باقی کام کروں گی تو ایدھر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اس کی لڈ لگا کے رکھ دی ہے اور ساتھ میں میں پرانٹھے بھی بنانا شروع ہو گئی ہوں اور چائے بھی تقریبا ہماری پک چکی ہے آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس کرتے بتانا ہے کہ کس کس نے رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں جیسے رمضان شروع ہونے سے پہلے صفائیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں تو وہ بلے کام کس کس نے شروع کر دی ہیں تو میں نے تو کیچن کے میرے کیبنٹ بھی کافی صاف ست رہی ہیں تو میں زیادہ گندے نہیں ہیں تو میں نے دیکھ لیے تھے جو جو مجھے کرنے میں نے کہا بس وہی والے کلین کروں گی باقی تو تقریباً صاف ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جب رمضان شروع ہوتا ہے یا ایدھاری ہو تو گھر کی صفائیاں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں چھوٹے تھے تو امی وغیرہ بھی کرتی ہیں گھر میں اسی طرح برتن وغیرہ سارے اتار کے دھونے پھر ان کو دوبارہ ساس اترا کر کے ان کی جگہ پر واپس رکھنا اور گھر کو اچھی طرح سے نیٹ اور کلین کرنا تو یا تو یہ والی صفائیاں جو ہوتی تھی یا کسی جب شادی گھر ہوتی تھی یا تب ہوتی تھی یا عید بکرائد پہ یا رمضان سے پہلے تو جب ہوتی تھی اس طرح کی ڈیپ کلیننگ جوتی تھی واپس آ جاتے ہیں جی ڈش کی طرف تو میں نے جو فرائی کیوئے تھے ایگ تھے وہ سارے اس میں مسالے میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا تھا اور دوسری طرح پراتھے پی بننے شروع ہو گئے تھے آج پتہ ہے صبح میں جب آٹھا گوننے لگی میں نے آٹھا وغیرہ ڈال کے تیل ڈال کے اور پانی نام اس سے آج اتنا زادہ ڈال گیا کہ آج میرا آٹھا بڑا ہی پتلا پتلا گوندا ہوا تھا تو کافی مشکل مجھے ہو رہی تھی اس کے پراتھے بنانے میں بہت خیر بن گئے اور یہ دیکھیں جی کیونسے دار سی ڈیش ریڈی ہو چکی ہے اوپر سے میں نے اس پہ ہرا دھنیا ڈال دیا تھا اور یہ بوائل انڈا فرائی ہے ریڈی ہو چکے ہیں گرم گرم پراتھے بھی ریڈی ہیں ہسپنڈ کے لیے اور بچوں کے لیے میں نے پراتھے بنائے میں نے اپنے لیے براؤن بریڈ لیے اور بس ادھر اب بریک فاسٹ کرتے ہیں اپنا ختم پھر لگ جاتے ہیں جی کام پہ کیونکہ اب دن تھوڑے رہ گئے اور کام بہت زیادہ ہیں ابھی رمضان کے لیے جو تیاریاں کرنی ہیں وہ بھی کرنی ہے تو بس جلدی جلدی کام کرتے ہیں اور ایک بچوں کے ساتھ نہ بڑا مشکل ہو جاتا خاص کر چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ آیا مجھے اتنا تنگ کر لیتی ہے کام کرتے ہوئے جب وہ سوری ہوتی ہے بس پھر ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی جتنا کام ہو سکے نہ اتنا ختم کرلوں ناشتہ ہو گیا ہے جی ڈن تو اب آجاتے ہیں کچن میں یہ ہیں جی میرے جار جس میں میں نے شوگر وائٹ شوگر براؤن شوگر اور نمک ہے اور پتی ہے اس میں میں نے رکھی ہوئے اور یہ چولے کے پاس ہی رکھے ہوئے تو جیسے پراتھے وگرہ بناو اور کچھ بھی سالن وگرہ بناو نا تو ان کے اوپر اس کے چھیٹے لگتے ہیں آئل کے تو آج میں ان کا سب سے پہلے میں ان کو نیٹ اور کلین کر لیتی ہوں کافی دن ہوگئے تھے ان کو دھویا نہیں تھا اور یہ تقریباً آدھے آدھے بھی ہو رہے تھے ان کے اندر جو چیزیں تھی تو میں ان کو ریفل بھی کرنا ہے تو پہلے ان کو دھوکے اچھی طرح پھر میں ان کو دوبارہ سے رکھتے ہیں ان کی جگہ پر ایسے تو میں ان کو ٹیشو سے ساف کر دیتی تھی اوپر سے اگر مجھے اس میں نظر آتے تھے نشان وگرہ تو آج میں ان کا ان کو اندر سے بھی دھو لیتے ہیں اور اوپر سے بھی اچھی طرح سے دھول جائیں گے تو یہ ساف سترے ہو جائیں گے اور یہ جی وائٹ شوگر ہے اس میں اور حالانکہ یہ ہم لوگ اتنی یوز نہیں کرتے بس یہ رکھتی ہوئی ہے کہ کبھی ضرورت پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اس کو رکھا ہوئے بس ورنہ ہم لوگ براؤن شوگر یوز کرتے ہیں پہلے حریم پیتی تھی نا دودھ تو اس میں میں وائٹ شوگر ڈال کے اس کو دیتی تھی لیکن اب خیر وہ پیتی نہیں ہے وہ چوکلٹ والا دودھ لیتی ہے تو بس یہ وائٹ شوگر رکھی ہوئی ہے ہاں میں زردہ بناتی ہوں تو پھر میں وائٹ شوگر کا ہی بناتی ہوں براؤن شوگر کے ساتھ میں ابھی تک نہیں بنایا زردہ تو پتہ نہیں کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا بنے گا کبھی خراب ہی نہ ہو جائے تو میں بس وائٹ شوگر جو ہے وہ زردے کے لیے یوز کرتی ہوں اور باقی سب چیزوں میں ہم لوگ براؤن شوگر اور جی یہ میں نے ریک رکھا ہوا ہے اس کے اوپر رکھتی ہوں یہ چیزیں تو یہ بھی میں نے کہا اس کو بھی دھولیتی ہوں اچھی طرح سے یہ دھول گئے ہیں اب ان کو خوشکونے دیتے ہیں تو اتنے دیر میں یہ جو میرے کیبنٹس ہیں ان کو بھی میں صاف کر لیتی ہوں یہ والا جو ہے اس میں میں نے چھوٹی والی جو مشینری ہوتی ہے میں نے وہ رکھی ہوئی ہے اس میں تو ویسے صاف سترا لگتا ہے لیکن جب اس میں کپڑا میں نے مارا تو پھر پتا چل رہا تھا کہ کافی گند ہوا ہوا تھا اس میں تو اس کو بھی میں صاف سترا کر لوں گی اور یہ تھوڑا سا اندر سے تھوڑا سا گہ رہا ہے میرا ہاتھ ہی نہیں جا رہا تھا ادھر تک تو پھر میں نے چمٹے کا استعمال کیا میں نے کہا چلو جی اس سے پکڑ کے اچھی طرح اس کو صاف سترا کر لیتے ہیں اور پھر اس میں جو مشینری وغیرہ وہ واپس اس میں رکھتوں گی ساتھی اس کے جو میں نے دروازے تھے ان پہ بھی میں نے سپریے کر کے تو اچھی طرح ان کو بھی صاف کر لیا تھا اچھا یہ سپریے بھی بہت اچھا ہے یہ وڈ کے لیے ہوتا ہے یہ وڈ سوپ ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی مکس کر لیتی ہوں اور جو لکری والی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ٹیبل وغیرہ ہے اور ٹی وی ٹرولی ہے تو اس کو میں سب کو اندھی سے صاف کرتی ہوں اور بہت اچھا صاف سترا ہو جاتا ہے اور ایک شائن سے بھی آ جاتی ہے نا وڈ پہ تو بس یہ والے میں اچھی طرح صاف کر لوں گا ان کو اور ہلکی ہلکی خوشبو بھی آتی اس میں سے تو بہت اچھا سا رہتا ہے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا نیٹن کلین ہو گیا ہے میں اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں یہاں پر جی یہ جو مشین وغیرہ ہے میں ان کو اچھی طرح سے صاف کر رہی ہوں یوز کرنے کے بعد بھی صاف ہوتی ہے لیکن آج میں ان کا تھوڑا سا اس کو اور اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں کبھی کے بعد اس میں کوئی چیز بنانے کے بعد میں اچھی طرح صاف کر لیتی ہوں تو صاف نہیں ہوتی تو آج میں اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیتی ہوں آئل کے تھوڑے سے نشان تھے اس پر ویسے تو صاف تھی تو وہ بھی ہیں میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا یہ والی مشینیں کبھی کبھی یوز ہوتی ہیں تو ان کو پھر میں اندر ہی رکھتی ہوں کیبنٹس کے اندر اور جو ریگولر یوز والی چیزیں وہ میں نے باہر رکھی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں یہ دکھا رہی تھی ایک در میرا سینڈویچ کا جو مکر ہے وہ ٹوٹ چکا ہے دو تین دن پہلے میں سینڈویچ بنا رہی تھی میں جیسے اس کو بند کرنے لگی تو اس کی باڈی نہ پلاسٹک کی ہے وہ ایک دم سے دونوں طرف سے کنارے جو تھے اس کے وہ ٹوٹ چکے ہیں اب یہ چل رہا صحیح ہے میں گئی تھی لینے کے لیے تو ادھر مجھے یہی والی پلاسٹک باڈی میں پڑے ہوئے تھے پھر میں نے وہ نہیں لیا میں نے کہا میں کوئی سٹیل والی باڈی کے ساتھ مجھے ملے گا تو پھر میں اوولا لوں گی اور وہ میں نے چیزیں اس میں رکھ نہیں تھی کیبنٹ میں واپس اور اب ادھر یہ جو جار دھوئے تھے ان کو بھی خوش کر لیتے ہیں اچھی طرح خوش دھوئے ہوئے تھے یہ بس میں نے کہا پھر بھی اس میں ٹیشو پیپر سے ساف پر لیتے ہیں اچھی طرح اندر اور دن جار کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ان کی واپس ڈالتے ہیں پہلے سب سے پہلے میں پتی ڈال رہی ہوں تو جو اور اس میں ڈالنی پڑے گی کیونکہ یہ خالی ہی ہے تقریباً آج میں نے اپنے کچن میں تھوڑی سی لائٹس بھی ایڈ کی ہیں تو میں بے آپ کو دکھاتی ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا کچن میں لے کر تو آئی بھی تھی کافی دن سے رکھی ہوئی تھی بس میں لگا ہی نہیں جائی تھی تو آج میں نے کہا چلو جی ان کو بھی لگا کے فائنل کرتے ہیں یہ چھوٹ چھوٹے سے بھی کام دیکھنے میں اتنے چھوٹے سے لگتے ہیں کہ بس جلدی سے ہو جائیں گے لیکن اتنا مجھے ٹائم لگ گیا تھا پھر درمیان میں بچوں کو بھی دیکھنا بچوں کے ساتھ پھر جو کام اگر آدھے گھنٹے کا نا تو وہ پھر وہ گھنٹہ لیتا ہے تو بس میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا میں درمیان درمیان میں جا کے کبھی انایا کو کبھی حریم کہتی مجھے یہ چاہیے کبھی تو بس وہ والا کام بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ اور یہ والا کام بھی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ بس یہ جار ہو گئے ہیں سارے کمپریٹ سارے چیزیں میں نے ان کے اندر ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنے اچھے لگیاں رکھے ہوئے صاف سترے یہ چولا رہ گیا اب اس کو بھی صاف کرتی ہوں جلدی سے برطن تو میں نے ڈش واشر میں لگا دیئے تھی تو وہ تو دھول جائیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ رہا میرا کچن صاف سترہ نیٹ اینڈ کلین اور یہ میں نے لائٹس لگائی ہے کیبنٹس کے نیچے والے حصے میں تو بہت کی پیاری لگ رہی تھی لوکی بلکل چینج ہو گئی یہ ادھر کی آپ لوگ بھی کمرٹس کر کے بتانا مجھے کہ کیسی لگ رہا یہ لائٹس لگی ہوئی ادھر مجھے تو بہت پیارے لگ رہا میرا کچن ماشاءاللہ سے کافی دنوں سے میں نے لاکھے رکیب تھی ڈالراما سے لے کر آئی تھی میں تو آج میں نے کہا ان کو لگا لیتی ہوں اب میں نے لائٹ بند کی ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے روشن روشن ماشاءاللہ سے اور اب میں نے اپنے لی جی جوس ڈال ہے تو میں بیٹھ کے جوس پیوں گی لیکن میں بہت تھک چکی ہوں یہ جی آج بس کچن کا وہ کام کیا تھا تو میں نے کھانے میں کچھ بھی نہیں پنایا کیونکہ میں بہت تھک چکی تھی تو پھر یہ بچوں نے اور میں نے اپنے لیے ہسپنٹ سے کہا وہ ہمیں پھر کھانا دے گئے تھے ساران رکھا تھا کل والا بھی لیکن نہ بچوں کو دل کر رہا تھا کھانے کو نہ میرا دل کر رہا تھا تو میں نے پھر اپنے لیے منگوایا ہے جی یہ پلیٹر چکن پلیٹر اور بچوں نے اپنے لیے منگوایا ہے ڈونیر تو یہ وہ لوگ ڈونیر کھائیں گے اور میں اور ہرین چکن پلیٹر کھائیں گے اور آج کچن کا اتنا کام کیا نا کہ بس کھڑے کھڑے نا میری کھاپے ٹانگ گئی تھی اور اب یہی تھی آج کے ویڈیو میدہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمس کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہی ہوں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس تا بیل آئیکن اور مجھے دیں اجازت اپنا رکھئے گا دعا میں رکھئے گا یاد کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ